اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کی اردو کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں سبق کا نام ہے اسغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا یہ ایک نوول ہے اور اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نظیر احمد ان کا مقصد تعریف میں کرا دیتی ہوں ان کی ولادت ہے سن 1831 کی اور وفات سن 1912 ڈپٹی نظیر احمد زلہ بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دہلی لے آیا دہلی کالی سے عدب عربی فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی انگریزی اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی ملازمت کا آغاز زلہ گزرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا مدرس کا مطلب استاد مولنم بعد میں ترقی کر کے انسپیکٹر مدارس ہو گئے پھر تحصیل تحصیل دار اور اس کے بعد افسر بندوبست ہوئے تحصیل دار ایس ایچو کو کہتے ہیں اور افسر بندوبست مینجر اس کے بعد ریاست ہیدر آباد چلے گئے ریٹائرڈ ہونے کے بعد دہلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تعلیف میں بسر گی جپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا نوول نگار کہا جاتا ہے جپٹی نظیر احمد نے سات نوول لکھے جن میں مشہور جو ہیں میرت العروض توبت النسوح ابن الوقت اور بنات الناش سبق شروع کرتے ہیں اس میں ایک صاحب کا ذکر ہے پتا اللہ خان حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی والی اندور کی سرکار میں مختارے کل رہے یعنی اندور جگہ کا نام ہے وہاں کی سرکار میں تمام چیزوں کے مالک رہے اور انہوں نے وہاں ہزاروں روپے کی املاک یعنی پراپرٹی خرید لی تھی بڑی شان سے رہتے تھے ان کے گیٹ پر دروازے پر سپائیوں کے گارڈ اندر بہار تیس چالیس آدمی نوکر گھوڑا ہاتھی پالکی بگی سواری کے لیے موجود رہتے تھے پتا اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں جمال آرہ اور حسن آرہ جمال آرہ نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیعہی گئی تھی یعنی شادی ہوئی تھی اور حسن آرہ کا اب اسفر رشتہ دائے ہوا تھا ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھی جس میں ازغری کا میکہ تھا ازغری کی لیاقت اسلیقے کا شور پورے محلے میں تھا اور شاہ زمانی بیگم بھی ازغری کے اسلیقے سے واقف تھی شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم سے ملنے آئیں یعنی ان دونوں لڑکیوں کی ماں شاہ زمانی بیگم کی بہن تھی سلطانہ بیگم کو دنیا کے سارے ایشواراں میسر تھے لیکن وہ اپنی لڑکیوں کی طرف سے اداس رہا کرتی تھی حسن آرہ کے مزاج ہی ایسی مسئیبت پڑی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہر ایک سے بگار رکھتی تھی نہ ماں کا لحاظ نہ آپا کا عدب نہ باپ کا ڈر نوکر تھے کہ وہ بھی اس سے تنگ رہتے تھے غرص کے حسن آرہ پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی شاہ زمانی بیگم جب سلطانہ بیگم کی گھر آئیں تو حسن آرہ سلام دعا کیے بغیر ہی ان سے لپڑ گئیں اس وقت شاہ زمانی بیگم اپنی بہن سے مقاطب ہو کر بولی کہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی اسطانی رکھو تو سلطانہ بیگم نے کہا کہ میں تو اسطانی کی تلاش میں ہوں مگر کہیں ملتی ہی نہیں شاہ زمانی بیگم نے کہا کہ تمہارا تو وہ حال ہے کہ دھنڈورہ شہر میں اور بچہ بغل میں خود تمہارے محلے میں ہی مولوی محمد فازل کی چھوٹی بہو لاکھ اسطانیوں کی ایک اسطانی ہے انہوں نے اپنی ملازمہ مانی جی کو ازغری کے گھر بھیجا اور کہا کہ وہ جا کر ان سے کہے کہ وہ حسنارہ کو پڑھا دیں مانی جی وہاں گئی اور ازغری سے ملاقات کی اور کہا کہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو تعلیم دلوانا چاہتی ہیں ازغری نے جواب دیا کہ دونوں بیگم صاحبہ کو میری طرف سے بہت بہت سلام کہنا اور جو کچھ بھی برا بھلا مجھ کو آتا ہے تو مجھے کسی طرح کا کوئی اتراز نہیں اسی وجہ سے انسان پڑھتا لکھتا ہے کہ تاکہ وہ اپنی تعلیم سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے اور اس نے کہا کہ میں اپنے میکے میں بھی کتنی ہی لڑکیوں کو پڑھاتی تھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیگم صاحب کی بیٹی کو پڑھاؤں لیکن کیا کروں نہ تو بیگم صاحب اپنی بیٹی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ہی میرا ان کے گھر جانا ہو سکتا ہے مانی جی نے ازغری کی بات سن کر تنخواہ کا ذکر تو نہ کیا لیکن دبی زبان میں بس اتنا کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ ہر طرح سے خرچے کی ذمہ داری کرنے کے لئے تیار ہیں ازغری نے یہ بات سن کے جواب دیا کہ یہ سب تو ان کی مہربانی ہے یہی بات ان کو زبا دیتی ہے لیکن میں ویسے ہی خدمت کرنے کے لئے حاضر ہوں اور اگر کوئی تنخواہ دار استانیت کی ضرورت ہے تو شہر میں پھر اور بھی ملیں گی مانی بھی نے جب ازغری کے یہ بات سنی تو وہ اس پر فدا ہی ہو گئی اور اس سے معذرت کی کہ اچھا مجھ کو معاف کرنا اور پھر وہ مہا سے رخصت ہوئی اور جا کر سلطانہ بیگم سے بتایا ازغری کے بارے میں کہ استانی تو واقعی لاکستانیوں کی ایک استانی ہے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ جس کی صورت دیکھنے سے آدمی آدمی بن جائے پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے اور سایہ پڑ جانے سے ہی سلیقہ سیکھ جائے ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے لیکن وہ نوکری کرنے والی نہیں کیونکہ تحصیل دار کی بیٹی ہے اچھا بھلا گزارہ ان کا ہوتا ہے تو اسے بھلا نوکری کی کیا پرواہ ہوگی شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم پریشان ہو گئی کہ اور انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ تھا کہ وہ نوکری نہیں کرے گی لیکن مانی جی نے جواب دیا کہ وہ تو ایسی خاتون ہے کہ وہ مفت میں پڑھانے کو خوشی سے راضی ہے اور جب مانی جی نے بتایا کہ وہ یہاں آ کر نہیں پڑھا سکے گی تو دونوں بہنوں نے مشورہ کیا کہ حسن آرہ ہی عزغری کے گھر جا کر پڑھ لیا کرے گی اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرہ کو لے کر عزغری کے گھر گئیں اور اس سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو پڑھا دیجئے عزغری نے جواب دیا کہ جو چار حرف میں نے بزرگوں کی انعائیت سے سیکھے ہیں انشاءاللہ ان کے سکھانے میں میں ایک ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہ کروں گی وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے سلطانہ بیگم نے عزغری کو اشرفی دینا چاہیے مگر عزغری نے اشرفی لینے سے انکار کر دیا پھر دونوں بہنیں حسن آرہ کو عزغری کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی اس تحریر کا مقصد لڑکیوں کی تعلیم کا پیغام دینا ہے رپٹی نظیر احمد نے اس سبق میں بہت زیادہ ضروری ہے اس کے سوال جواب پہ آ جاتے ہیں پہلا سوال ہے اس کا صفحہ نمبر پچپن پہ پہلا سوال ہے فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں ان کے نام بتائیے اس کا جواب ہوگا فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں حسن آرہ اور جمال آرہ سبق آپ خود بھی اچھی طرح پڑھیں گے تو سوالوں کے جواب ٹوڑنے میں آپ کو آسانی ہوگی دوسرا سوال ہے سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ حسن آرہ کا رویہ تھا کیونکہ وہ اپنے رویہ سے سب کا دل دکھاتی تھی اپنے سے بڑوں کا بالکل عدب نہیں کرتی تھی اور انتہائی بتتمیزی اور بیعتبی سے بات کرتی تھی اور اس کے اس رویہ کی وجہ سے سلطانہ بیگم بہت پریشان رہتی تھی حسن آرہ کا مزار بلکل اچھا نہیں تھا وہ ہر ایک سے بہت بتتمیزی اور بیعتبی سے بات کرتی تھی چھوٹوں اور بڑوں کا ذرہ بھی لحاظ نہیں کرتی تھی چوتھا سوال ہے شاہ زمانی بیگم نے حسن آرہ کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا اس کا جواب ہوگا شاہ زمانی بیگم نے حسن آرہ کی تعلیم کے بارے میں ایک استانی رکھنے کا مشورہ دیا پانچوہ سوال ہے ازغری نے حسن آرہ کو پڑھنے کے لیے کہاں بلائیا اس کا جواب ہوگا ازغری نے حسن آرہ کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلائیا یا اپنے گھر کے مکتب میں بلائیا اس کا سوال نمبر دو اور تین میں آپ کو ہوم وقت میں دے دوں گی سوال نمبر چار پہ آتے ہیں دو جملے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے دس زیل کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجئے لکھئے پہلا جملہ ہے اس کا دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے اس جملے کی تشریح کرنے سے پہلے حوالہ لکھیں گے جیسے آپ اشار کی تشریح کرنے سے پہلے حوالہ لکھتے ہیں شائر اور نظم کا تو اس میں بھی ہم حوالہ کی ہیڈنگ لکھیں گے اس کے بعد سبق کا نام اور مصنف کا نام حوالہ لکھیں گے مندرجہ بالا جملہ سبق ازغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف ڈپٹی نظیر احمد ہیں اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے تشریح طرح سے شروع کریں گے اس دنیا کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی انسان رنجو غم سے دکھ سے بچا ہوا نہیں ہے دکھ اور غم زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور خوشیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں لیکن اگر زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور دکھ تکلیف نہ ہو تو لوگ خوشیوں میں اتنے مگن ہو جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اسے یاد نہ کریں اور اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں بس یہی اس کی تشریح ہوگی دوسرا اس کا جملہ ہے سبق کہی ہے یہ بھی ڈھنڈورہ شہر میں اور بچہ بغل میں یہ ضرب المسل ہے حوالہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تشریح کی ہیڈنگ لکھ کے اس کی تشریح لکھ دیں گے یہ ایک ضرب المسل ہے اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز تلاش کی جا رہی ہو سارے زمانے میں دور دور تلاش کی جا رہی ہو لیکن اپنے گھر میں نہیں دیکھا جا رہا ہو اور وہ چیز اپنے آس پاس یا گھر میں ہی موجود ہو یا گھر سے مل جائے تو ایسے معاقے پر یہ ضرب المسل بولی جاتی ہے اس کا یہی مطلب ہے بس اس کو اتنا ہی لکھیں گے سوال نمبر پانچ ہے دزل الفاظ و محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے ان الفاظ و محاورات کے میں معنی بتا دوں گے اور جملے آپ لوگ خوری بنائیں گے لٹو ہونا اس کا مطلب ہے فدہ ہونا دریغ نہ کرنا کسی کام سے انکار نہ کرنا شستہ بہت نفاست سے اچھے الفاظ میں نرم لہجے میں گفتگو کرنا الفاظ کے لئے استعمال ہوتا ہے الفاظ یا انداز کے لئے گفتگو کرنے کے لئے نالا پریشان کرنا تنگ کرنا قباحت کوئی برائی یا عیب یہ معنی میں نے بتا دی ہیں اب آپ ان کے جملے خود سے بنا لیں گے سبق یہ ختم ہو گیا ہے اس کا کام کوپی میں کر لیے گا اگلے سبق کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی اور کیا بیٹا اللہ